فاروق عبداللہ پر آج نہیں پچھلے مہینے نہیں اس اور دو مہینے پہلے نہیں کئی سالوں پہلے ان پر اس طرح کے راشدروں کے مقدمے چل جانے چاہیے تھے میں آپ کو پچھلے مہینے کی بات بتاتا ہوں 19 ستمبر کے دن نائے نے نو گرگے پکڑے بینگلور اور کیلکٹا سے نائے نے میں الکائدہ کے لوگ تھے پاکستان سے نردیش لیتے تھے اسی دن فاروق عبداللہ نے سٹیٹمنٹ دی اور کہا کہ بھارت کو پاکستان کے ساتھ باتچیت شروع کر دینی چاہیے جبکہ بھارت کی گھوشت نہیں تھی ہے کہ جب تک آتنک چلے گا باتچیت نہیں ہوگی یہ پاکستان کی پیروی کرنے پہنچ گئے یہی فاروق عبداللہ تھے جو انہوں نے تیس سال پہلے اپنے مکھ منترت وکال میں ہندووں سے کھالی کرا لی تھی گھاٹی میرا پورا کا پورا سمودھا ہے خدیر کے باہر نکال دیا تھا تب چلنا چاہیے تھا مقدمہ یہ وہی فاروق عبداللہ تھے انہیں سو اکتر میں جے کے ایلیف کے ساتھ تھا اپنا کے ٹمائن ان کے پکچرز ہیں فوٹوگرامز ہیں یہ جے کے ایلیف کی فاؤنڈنگ میمبرز میں سے ایک تھے وہ جے کے ایلیف جس کے اوپر بین لگا پچھلے سال جس کے اوپر آروپ لگا یاسین ملک پر کہ اس نے ہندووں کے نسل کشی میں جاتی سنگھائر میں بل چڑھ کر کام کیا ہے ان فاروق عبداللہ کے اوپر پچھلے پانچ اگست میں ہماری پارلیمنٹ میں ہماری سرکار نے کہا کہ یہ پورے کے پورے عبداللہ خاندان نے کشمیر کو بربادی کے کگار پر لا کے کھڑا کر دیا ہے دیش کا لاکھوں کروڑ روپیہ جو کشمیر گیا تھا اس کا اپویے کیا ہے اس کو گبن کیا ہے یہ لوگ ذمہ دار ہیں وہاں الگاؤ اور جہاد کے لیے تو ہمیں امید بندی تھی کہ ان کی کار گزاریوں پر ایک شویت پتر آئے گا ان کے اوپر ایک چارڈ شیٹ لگے گی ان پر مقدمہ چلے گا اور ان کو سزا ہوگی چاہے دیر سے ہی کیوں نہ ہو لیکن کیا دیکھنے کو ملتا ہے کہ بارہ فروری کو چھپتے چھپاتے پورو رو کے مکھیا دلت کو بھیجا جاتا ہے ان کے ساتھ کوئی گپتوارتہ کرنے اور مارچ میں انہیں بنا شرط رہا کر دیا جاتا ہے اور بیٹے کو بھی ایک ہفتے بعد یہ لوگ دوبارہ سے لوگ تنتر چلائیں گے کشمیر کا یہ نیا کشمیر دیں گے ہمیں الطاف بخاری جیسے گرگے دیں گے یہی پرانے پھکے ہوئے کارتوش تاش کے پتوں کی طرح پھینٹ کر دوبارہ ہمارے سامنے لا دیا جاتے ہیں یہ کس کی شہ پر یہ سب بولتے ہیں کیونکہ ہماری سرکار ڈتھر کرتی ہے مرنترتہ نہیں ہے نیتی میں فیصلے نہیں لیتی ہے کبھی ان لوگوں پر تحمت لگاتی ہے اور کبھی انہی لوگوں کا مہیمہ مندل کرتی ہے